مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی اللہ نے شریف سنیت حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان عزری صاحب کو رہائی اطا فرمائی ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے امتحان میں ایک کامیابی اطا کی حضرت کو اللہ سلامت رکھے حضرت کی نسلوں میں اللہ برکتے اطا فرمائے بے پناہ برکتے اطا فرمائے آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما اپنے قائدین کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مسلے تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا اس وجہ سے اکثر ہم زلیل و رسوہ رہے ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گوائی دینا جتنے بھی فتن حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کی خلاف آوازیں اٹھیں بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے جنہوں نے ہمارا استعمال کیا کس نے ہمارے حضور کی ناموز پہ پہرا دیا خدا کی قسم تنخہ پانچ ہزار لیتے ہوں یا سات ہزار لیتے ہوں یا آٹھ لیتے ہوں حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جماعت سب سے پہلیا دیا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلیں اس لیے کہ یہ گدی کے یا کرسی کے وارث نہیں یا ودائی کی پردانی کے وارث نہیں یہ حضور کے دین کے وارث ہیں حضور کے دین کے وارث ہیں جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو بات اٹھی تھی یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی اس سے پہلے بھی تو ضرورت پیش آئی ہیں فرمایا گیا ہاں آئیے جب قوم گمراہ ہوئی ہے جب جب دنیا تباہی میں گئی ہے اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا کہا دور تو آئے گا کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بعد کے علماء کرتے رہے ہیں تو اسی ذمہ داری کو لے کر کے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہہ دیں فکر نہ کریں قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ بزرگوں کی نسبت سے میں فنسجی ہے شکرِ رب کا ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سمجھ کیا ہوا ہے اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہم ہمارے سینوں میں عشقِ رسول کی شما جل رہی ہیں ہاں جل رہی ہے کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھائی نہیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابل نہ کرایا کرو یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو اور اگر چھوٹے ہو نہ تو پھر یہی بولو میں مجرم ہواقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے اور سنیں مسئلہ کے عالی حضرت یہ ہے کہ ہم وارثِ پاک بھی ہمارے ہیں سابرِ پاک بھی ہمارے ہیں بدیو الدین زندہ شامدار بھی ہمارے ہیں بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں اسی کو مسئلہ کے عالی حضرت کہا جاتا ہے اب اگر اس کی آر میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسئلہ سے لینا دینا نہیں اور مسئلہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا اعترام سکھایا جو جس سے جتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض میرا کرتا ہے تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی میں فلمیں دمدار کا بھی نعرہ لگے اور مسئلہ کے عالی حضرت کا بھی نعرہ لگے یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے ہم عقائد میں فکر میں نظریات میں امام احمد رضا کی تابداری کرتے ہیں اور انہی کی دیوئی فکر کی ہم پابندی کرتے ہیں یہی وجہ ہے ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں اور ہم ولیوں کے ماننے والے شکرے ہمارے دامن پر کسی ولی کی غستاخی کا داغ نہیں ہے کسی اللہ والے کی توہین کا داغ ہمارے دامن پر نہیں ہے ہم ہر اللہ والے سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے اور ہم اس لیے صرف اللہ والوں سے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سنسلے میں آتے ہیں بہت غور سے میری بات سن لیجئے اللہ کرے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے حضور کی چوکھٹ پہ آکے اکٹھے کڑے ہو جائیں بس یہی تمنا پنی رہتی ہے ہم صرف اس لیے پیار نہیں کرتے قادری بزرگوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتی ہیں اگر یہی نظریہ امام نے دیا ہوتا تو بریلی والا کبھی اجمیر والے کا نارا نہ لگا تھا لیکن جانتیوں بریلی والے نے کیا کہا تھا بریلی والے نے کہا تھا جب دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہونا تو پھر اجمیر شریف چلے جایا کرو اجمیر والے کی چوکھٹ پہ سب کی قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو ہماری جو نسبتیں اور عقیدت ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے سلسلے میں آتی ہیں اس بنیاد پر ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور جو اللہ والا مل جائے اس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرنی ہے پوری زندگی امن کرامتیں سنیئے آج جس کی محفیل ہے نا وہ تو کرامتوں کا تاجدار ہے جس کی اٹھتی بیٹھتی چلتے پھرتے کرامتوں کا زور ہوتا تھا میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں پریلی والوں کے بڑے قریب کیا ہے بڑے قریب کیا ہے میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی کسی بھی مکتب بے فکر کا بندہ آکے بیٹھ جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ چوری کا نہیں ہے امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے اور ایک نمبر کا مال ہے ایک نمبر کا مال اگر سونے کی بات کریں تو بائیس گیرٹ نہیں چوبیس گیرٹ ہے ایک نمبر کا مال ہے یہاں چوری کا مسئلہ ہی کوئی بھی کوئی بھی بیٹھا ہے لیکن شرط اتنی ہے نا تاثر کا چسمہ ہٹائیں انصاف کی انک لگائیں پھر دیکھیں یہ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم محفل پوری ہوتے ہوتے نا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو کے اٹھے گا ٹھیک ہے نا کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بریلوی لوگ گالی دیتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے ہیں بدقسمتی سے تمہاری حرکتیں ہی گالی لگتی ہیں ہاں تمہاری حرکتیں ہی گالی لگتی ہیں کیا وہاں ہے نا مثال کے طور پر کانے کو کانا کہہ دو تو کہتا بتتمیزی کر دی اندھے کو اندھا کہہ دو تو کہہ دیتا بتتمیزی کر دینا میں آئینہ ہو دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے اگر کالے کو کالا دکھا رہے تو غلطی آئینے کی نہیں ہے ہے نا یہ تو پھر آپ کی صورت کا مسئلہ ہے بدلیں اپنے آپ کو روئیے ایسے کریں جس اب تمہیں حضور کا کہیں دکھو نہیں ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوئی باروی میں ابھی بھی جھنڈے اتارے گئے کہا جاتا بھئی تھوڑا سا بات نہ کیا کریں تکلیف ہوتی ہے نا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی بڑی تکلیفیں دی گئی جلوس بھی نکلا کچھ جگہوں پہ دوسری جماعت نے بھی جلوس نکالا مجھے تو خوشی ہوئی کہا ہے جلوس نکال رہے ہیں لیکن گھوڑ سے دیکھا کالی پٹیوں بڑی تھی سنیوں کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے کیا بات ہے کون مر گیا بھائی کائکہ غمکہ نہیں آج حضور کی وفات ہوئی تھی میں نے کہا غیرت کر یار شرم کر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ کہہ دے میرا نبی زندہ ہے تو تو نبیوں کے امام کا امتی ہے تو یہ جھنڈہ لے کے گھومے گا میرا نبی مردہ ہے کیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں سوچیں ذرا میں دکھ دینا نہیں چاہتا میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کالے جھنڈے لے کے چلے کہ حضور کا مثال ہوا تھا میں نے کہا دکھ اس کا کیا جاتا ہے جو چلا جائے جو جانے کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کا دکھ نہیں کیا جاتا ہے اس کا دکھ نہیں کیا جاتا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں مجھے قسم کھا کے بتائیں کس نیت سے جا رہے ہیں یا یہ سوچ کے جا رہے ہیں حضور مردہ ہیں یا یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ حضور زندہ ہیں ہر جانے والے کا نظریہ یہی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بڑا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کلمہ انہی کا پڑھے ہوتے ہیں اور انہی کی گھٹانے پہ لگیں مگر یاد رکھت تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے جس کے رتب خدا نے بلند کر دیئے ورفانا لکا ذکرک محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک ہرانے والی کھڑی تیری عزتوں میں اضافہ کرتی رکھیں گے اتنی عظمت و قمالک میرا نبی ہے اور ہماری جماعت کا بندہ جبکہ حضور کی عظمتوں پہ انگولیاں اٹھ رہی ہیں لوگ حضور کی تہذیب پہ بات کرتے ہیں ان کے اخلاق ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ توبی پہن کے داڑی لگا کے کہتے ہیں نینی جی وہ تو ہماری طرح ہے تجھے دیکھ کے دین بدنام ہوگا انہیں دیکھ کے لوگوں نے کلمیں پڑھے کلمیں پڑھے کیوں ایسی بات کرتے ہو کیوں ایسی بات کرتے ہو جانتے ہو حجت علیہ السلام بریلی کی شان امام احمد رضا کے گھر کا ایک چاند حجت علیہ السلام اللہ محمد رضا خان آپ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے کپڑا ایک دن گزر کے جا رہا ہوانے جھونکے نے اٹھ کے لیا کیا ہلکے سے جھونکے سے آپ کے چہرے کے روما لٹا کسی غیر مسلم کی نظر پڑھ گئے اس نے کہا یہ کاؤں ہے کہا یہ نقی علی کے خاندان کا چلا جا رہا ہے کہا یہ مسلمانوں کا رہنمہ ہے اس نے دوڑ کے دامن تھاما کہا حضور بس کلمہ پڑھا دے کہا کیوں گی کہا سوچ رہا ہوں اگر بریلی کے حامد رضا کا نور ایسا ہے تو مدینہ کے محمد کا نور کیسا ہو جب ان کے قدع بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم مختار کا عالم میں جانتا ہوں کہ سوئی دھائی کے اوپر چلی گئی ہے اب یہ سننے کا نہیں سونے کا وقت ہے لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی صاحب یہ محفیل ابھی لگ رہی ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے اور بتا دوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب محفیل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کی توجہ محفیل کی طرف ہو گئی ہے توجہ ہو گئی ہے حضور کی توجہ ہو گئی ہے میں کہتا ہوں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کیوں پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جواہ کرے دے سے جواہ کرے دے سے ہاں بھائی منگ تو کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرضوں میں پس ہاتھ پر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ہے نا ان کی چوکٹ پہ خدا کی قسم کھڑے ہیں میرے امام نے تو ہتھ کر دی لوگوں نے نا حمد لکھی اور اپنے اپنے طریقے میں یہ بزرگ بیٹھے ہیں پہلے پہڑائی جاتی تھی ایک حمد بکری گائے پھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی ہے نا ایک حمد ایسے پڑی جاتی تھی تو لوگ اس طرح حمد کر دیتے لیکن جب میرے رضا نے حمد کی تو قلم توڑ دیا کہتے ہیں بات جب رب کے حمد کی ہو تو دودھ کی کیا باتیں کر دی جتنی بڑی ذات کی بات ہے پھر اتنا بڑا کارنامہ ذکر ہو میں نے کہاں بتائیں پھر کیسے حمد ہو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو پھر آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا قلم توڑ دیا کہتے ہیں وہ کباری پاک مریم وَنَفَقْتُ فِيْهِ قَاتَم ہے عجب نشانِ آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ہاں یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میرے امام کے گیت گا رہی ہے